کیا آپ جب بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں کچھ سے کچھ چیزیں آنے لگتی ہیں آپ کا من بڑھائی میں نہیں لگتا آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہیں بہت سار اکفالتو کے کام جیسے کی فیس بک میں مجھے یہ فوٹو اپلوڈ کرنا ہے ارے یار دیکھ لیتا ہوں فیس بک میں نے جو فوٹو اپلوڈ کیا تو اس پر کتنی لائکس آئی ارے یار ووٹس اپ پہ اپنے فرینڈ سے پوچھ لیتا ہوں کتنا ہو گیا تیرا کتنا پڑھ لیا اور بھی پتہ نہیں کیا کیا تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی سٹیڈیز میں کیسے کنسٹریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کنسٹریٹ کب کر پاتے ہیں سب سے اچھے سے ٹھیک ہے کنسٹریٹ ہماری پڑھائی میں کیوں نہیں بنا رہی اور ہم کنسٹریٹ کب کر پاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی جوڑی بھوٹی یا گولی نہیں ہے جس کو کھایا اور کنسٹریٹ پاور بڑھ گئی کنسٹریٹ پاور بڑھانا ایک سٹیپ با سٹیپ پروسیس ہے جس کو آپ کو ڈیلی فولو کرنا ہوگا تبھی آپ کی کنسٹریٹ پاور بڑھ پائیں گی جیسے کہ آج سپوز کیجئے کہ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں اور آپ کا دماغ ہی اکتہ بھی دھرودھر گھومنے لگتا ہے ہے نا جائے در اس ایج میں سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے ٹونٹی ون ٹونٹی اس پاس یا اس سے پہلے جب بھی سٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہی ہے سب کے ساتھ ہی یہ کومن سی چیز ہے لیکن اس کو امپروو کر سکتے ہیں بہت سے لوگ اس کو امپروو کرتے ہیں کر رہے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو اپنے ٹائم کو دھرے دھرے کر کے امپروو کرنا ہے آپ بیٹھیں گے دس منٹ بیٹھتے ہیں آپ کے دماغ میں آئے گا اب یار ہٹ یہاں سے پڑھتے نہیں ہے اور فیس بک ورسائے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دماغ میں لگے گی جب ہی اپنے آپ کو ترند بولی اپنے دماغ میں بھار چلا کے لیمون نائے بھار اپنے اندر بولی اندر اپنے دماغ آپ کو بولی شاند ہو جا پڑھ لے بیٹھ کے شاند ہو جا پڑھ لے بیٹھ کے پڑھ 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 یہ دماغ میں دھرانا ہے وہ پھر سے اپنے کام پہ لگ جانا ہے چیزوں سے دھیان ہٹا لینا ٹھیک ہے تو یہ سب سے important tip سب سے پہلی اپنے اندر سے آپ کو اپنے اندر سے ایک competition کرنا ہے اپنے آپ سے fight کرنی ہے اپنے دماغ سے fight کرنے کو سے کہنا ہے رکھ اور پڑھ ان سب چیزوں کو چھوڑ اور پڑھ سب سے پہلی اور سب سے important چیز تو یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ کو daily follow کرنا ہے آپ جیسے اس کو کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا time 10 minute 15 minute 20 minute ایسے کرتے 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 بڑھنے لگے گا ٹھیک ہے تو آپ سب سے پہلے تو اس چیز کو follow کریں ٹھیک ہے تو یہ سب سے important concentration کی tip ہے اب میں آپ کو آگے کی tip دیتا ہوں اگلی جو tip ہے وہ یہ کہ آپ جو پڑھتے ہیں نا بہت زیادہ دیر تک مت پڑھیں کیونکہ جیسے آپ پڑھنے بیٹھیں گے جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں جب تو آپ کو concentration level high ہوتا ہے لیکن time گھٹنے کے ساتھ ساتھ وہ oh sorry time بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ گھٹنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے میں آپ کیا کریں simply میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ صرف 40 minute پڑھیں میرے حساب سے جو میں نے دیکھا ہے 40 minute جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو بہت دیماغ بہترین طریقے سے چلتا ہے 40 minute تک اس کے بعد time گھٹنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کریے اپنے دیماغ سے کہیے میں 40 minute پڑھوں گا اور 40 minute چان لگا کے پڑھئے اس کے بعد 20 minute آپ ریسٹ لیجئے کچھ بھی کر سکتا ہے 20 minute میں اور جتنی دیرہ آپ 40 minute پڑھ رہے ہیں اس میں اپنے موبائل وغیر سب کچھ اٹھا کے رکھ دیجئے نہ اس میں آپ کو فیس بک چلانی نہ وٹسائپ چلانی کچھ نہیں سب ایک طرف رکھ جیجئے بند کر کے 40 minute بعد جب آپ پورا پڑھ لیں تو اپنی بک ایک طرف رکھیں آپ موبائل اٹھائیے جو من کر رہا وہ کیجئے 20 minute کے لئے اس کے بعد پھر 40 minute پڑھئے 40 20 کا میں نے پورا پروسیجر آپ کو اپنی دوسری ویڈیو میں سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نیچے ڈسکرپشن میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہماری چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہمیں نے آپ کو سٹیڈی کے بارے میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے چلی نیکس ٹپ پہ بات کرتے ہیں اب دیکھیں اگلی ٹپ ہے کہ آپ سفیشنٹ سلیپ لیں یعنی کہ نیند آپ اپنی اچھے سے پوری کریں لو بچے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ ہوتے ہیں رات کو بارہ آور ربے تک پڑھ رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں پتہ چلا پڑھ کم رہے ہیں فیس بک جائے چلا رہی ہیں تو بھئی یہ سب کام چھوڑو اور اپنے پڑھائی میں دھیان لگاو سمپلی دس بجے کوشش کیجئے کہ جاتے دس بجے سو جائیں دس نہیں تو گیارہ تو بس میکس میکس ہے گیارہ بے تک دس گیارہ بے تک سو جائیں اور اپنا صبح 6-7 گھنٹے کی نیند لے کے اٹھ جائیں 6-8 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے آدمی کے لئے اس کے بعد اٹھیں اور اٹھنے کے بعد اپنا پڑھیں ٹھیک ہے اور یہ کافی اور ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے سنا ہوگا کی صبح جلدی اٹھ کے پڑھنا چاہیے صبح جلدی اٹھ کے پڑھنا چاہیے سب کہتے ہیں لیکن یہ یہ کوئی صرف ایسے کہنے کی بات نہیں ہے ایکچولی میں سائنٹیفیکلی صبح کے ٹائم ہمارے دیماغ ایک تو ہم پورے دن جو ہے جو ہم تھکان ہوتی ہے رات کو سونے کے بعد وہ ختم ہو چکے ہوتی ہے تو ہم صبح اٹھتے ہی بہت فریش فیل کرتے ہیں اور دوسری بات ہے صبح کے ٹائم ہمارے دیماغ میں کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس جس سے ہماری کنسٹریشن پاور بڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور صبح سے لے کے شام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گھٹنے لگتی ہیں تو اگر ہم جو جو چیز ہم صبح صبح بڑھتے ہیں وہ ہمیں کافی اچھے تھے یاد رہتی ہے اور ہم اسے کنسٹریٹ کر کے بڑھ پاتے ہیں تو صبح کے ٹائم کس کا یوٹیلائز کیجئے اگر ہو سکے تو جو رٹنے والے سبجیکٹ ہیں جنہاں آپ سمجھتے ہو کہ یہ رٹنے ہیں چاہے وہ کسی چیز کے فارمول لے ہو مہت وغیرہ کہے جو بھی ہے انہیں آپ یاد کرنے والی چیزوں کو صبح اٹھ کے یاد کیجئے ٹھیک ہے نیکس سپے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آؤٹڈور گیم بھی کھیلی ہے جیسے کی کوئی بھی گیم ہوگا آپ کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا وولی وول بیٹمنٹن ٹھیک ہے اور ٹینیس یا پھر فوٹبول یا جو بھی آپ کو گیم پسند ہو آپ آؤٹڈور گیم کھیلی ہے جائے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بسار انڈور گیمز وغیرہ میں لگے رہے آؤٹڈور گیم کھیلنے سے آپ کا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے جب آپ پڑھ رہے ہو پڑھنے کے بعد شام کے ٹائم آؤٹڈور گیم بھی کھیلی ہے چاہے ایک گھنٹہ کھیلی ہے پر کھیلی ہے ضرور ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ہدا تھا ہوں ایک اور ایمپورٹنٹ چیز ہے ہمارے ساتھ ایک پروبلم ہوتی ہے جیسے ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یاد ہو تھا اب یار پین تو نیچے رہ گیا اب یار پینسل تو ہمارے گئی یار ایریزر رہ گئی یار بک رہ گئی فلانا ڈنکانہ تو سارے سامانے ایک جنگیں لے کے بیٹھو بھائی پہلے ایک جنگیں لوگ کیوں بھی جیسے آپ بار بار انہیں لینے جاؤ گیا آپ کے کنسٹریشن گھٹتی چلی جائے گی ایک بار جہاں بیٹھ گئے وہاں پہ پڑھو لگتار چالیس منٹ تک پڑھو جب تک وہ پورا آپ کا کام نہ ہو جائے جو آپ لے کے بیٹھیں اس کو پورے کو پڑھو دھیرے دھیرے کر کے ان چیزوں کو پریکٹس میں لاؤتا بھی کچھ ہوگا ٹھیک ہے اور ایک اور اگلی ٹیپ میں کہنا چاہوں گا آپ سے نیکسٹ ٹپ کیا ہے کئی بار ہوتا ہے جیسے ہم پڑھنے بیٹھتے تو ہمارا دیماغ بیچاروں سے بڑھنے لگتا ہے اس سے کچھ بیچار آتے ہیں یہ ہے وہ ہے فیس بک بلانڈنگ گانا اور ہم پاگل سے ہو جاتے ہیں سیر پکڑ کے بات جاتے تو ایسے میں کیا کرو سمپلی سانس سانس لو ٹھیک ہے لمبی لمبی سانس لو پانچ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے اب ریلیکس فیل کریں گے ٹھیک ہے تو ایک یہ میتھڑ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو ایمپورٹنٹ چیز ہیں اگر آپ کر سکتے ہو تو تھوڑی بہت یوگا کریں ٹھیک ہے یہ بھی کافی آپ کی جو مینٹل لیول ہے اس کو کافی اچھا کرتی ہے سٹریس کو ریڈیوز کرتی ہے اور کنسٹریشن پاور بڑھاتی ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہیں میڈیٹیشن اور تراتک تراتک کیا ہے اس کے بارے میں آپ گوگل پہ سیچ کر سکتے ہیں کوئی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میں آپ کو سمپلیس میں بتا دیتا ہوں تراتک میں کیا ہوتا ہے تراتک میں ہم اندھیرے کمرے میں بیٹھتے ہیں اور ایک دیا جلا لیتے ہیں اور اس پہ کنسٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تراتک ہوتا ہے تراتک سے ہماری کنسٹریشن پاور بڑھتی ہیں تو اس کو آپ گوگل وغیرہ پہ ساچ کر کے دیکھ لیں تراتک پروپرلی کیسا کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا تراتک کریں آپ اور سب سے ایمپورٹنٹ میڈیٹیشن ضرور کریں صرف پانچ منٹ سے سٹارٹ کریں آپ ایک بار خود فکر کرنا سب سے لے کے سام تک آپ کا دیماغ بھاری ہو رہا ہو صرف بھاری ہو رہا ہو صرف پانچ منٹ میڈیٹیشن کرنا آپ دیکھنا کیسے دیماغ اتنا ریلیکس ہو جائے گا ٹھیک ہے میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر میں میں آنے والے ٹائم میں ویڈیو بنا ہوں گا ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اور اگر آپ کو پتا ہے میڈیٹیشن کیسے کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو دوستو یہ تھی میری کچھ ٹپ جن کے ہیلپ سے آپ اپنی کنسٹریشن پاور کو بڑھا سکتے ہیں ٹپ آپ کو پسند آئی ہوں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اپنے دوستو تک واتس ایپ پر شیئر کر دیجئے دوستو ان کی بھی ہیلپ کیجئے کچھ جرا سا بھی لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی سٹڈی میں کچھ ہیلپ ہوئی ہے یا ہیلپ ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو یاد لائک کر دیجئے اور ایسی ہی اور ویڈیوز آنے والے ٹائم میں آپ کو ملتی رہیں جس سے کہ آپ کے اچھے مارکس آسکیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے جس سے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد اور میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں با بائی موسیقی